اسلام علیکم اچھا لاست سیشن میں ہم نے ورکسپیس کو ڈسکس کیا تھا کہ ورکسپیس کیا ہوتی ہے اس کی ڈائمینشنز کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں سائز کس طرح ایڈجس کرتے ہیں فائل سیف کس طرح کرتے ہیں فورمیٹ کس طرح سے اسے سیف کرواتے ہیں تو اس سیشن میں ہم آپ کو لیئرز کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم لیئرز کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں لیئرز کا پینل جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے یہ لیئرز کا پینل ہے اس ٹائم یہاں پر کوئی بھی اپشن جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے کوئی ورکسپیس ہی کریئٹ نہیں کیا ہوا جب ہم ورکسپیس کریئٹ کریں گے تو یہ اپشن بھی انیبل ہو جائیں گے اور ورکسپیس کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو لاست سیشن میں بھی بتایا تھا تو ہم اسی طرح سے یہاں پر ورکسپیس یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے ایک بیگراؤنڈ لیئر یہاں پر ایڈ ہو گئی ہے بیگراؤنڈ لیئر کیا ہوتی ہے بیگراؤنڈ لیئر ایکچولی سب سے پہلی لیئر ہوتی ہے جس پہ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہم ایمیج ٹیکسٹ یا اوبجیکٹ یہاں پر ایڈ کریں گے وہ ہمیشہ نیو لیئر پر ایڈ کریں گے اور وہ اوبجیکٹ یہ بیگراؤنڈ لیئر کے ہمیشہ اوپر وہ لیئر آئے گی اچھا میں آپ کو اب سمجھانے کے لیے ایک ریکٹینگل شیپ بنا دوں گا ویسے آپ جتنے بھی ٹولز جاں دیکھ رہے ہیں انہیں ہم ڈیپلی ابھی سٹیڈی کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کس طرح سے ہم یوز کرتے ہیں لیکن فیلحال میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے یہاں پر ایک ریکٹینگل شیپ بنا کر دکھاتا ہوں تو دیکھیں ریکٹینگل شیپ ایک بن گئی ہے بلیک کلر کی یہ بسکلی ایک اوبجیکٹ ہی ہے جو ہم نے بنایا ہے اور آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ لیئرز میں ایک بیگراؤنڈ لیئر کے اوپر ایک لیئر ایڈ ہو گئی ہے تو یہ جو ہمارا اوبجیکٹ ہے یہ بیگراؤنڈ لیئر کے اوپر ایڈ ہویا ہے بیگراؤنڈ لیئر ہماری ورک سپیس ہے اس کے اوپر آپ یہ جو ہم نے اوبجیکٹ ایڈ کیا ہے یہ ایک نئی لیئر بنا دے گا اور یہ بیک گراؤنڈ لیئر کے اوپر آئے گی اچھا میں آپ کو مزید سمجھانے کے لیے یہاں پر تیکسٹ ٹول ہوتا ہے یہ دیکھیں تی لکھا ہوا یہاں سے میں کچھ تیکسٹ ایڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے ہیلو ورلڈ ٹائپ کیا یہاں پر تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اور لیئر ایڈ ہو گئی ہے بلکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بیک گراؤنڈ لیئر ہمارے پاس ورک سپیس ہے وہ اسی طرح رہے گی اور ہم جو بھی کوئی ایڈ کریں گے وہ بیک گراؤنڈ لیئر کے اوپر آ کر ایڈ ہوگا سیپرٹ لیئر میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اڈوب فوڈو شوپ میں ہم جو بھی کام کریں گے مثال کے طور پر ہم کوئی ایمیج ایڈ کرتے ہیں یا کوئی ٹیکسٹ ایڈ کرتے ہیں کوئی شیپ ایڈ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ وہ نیو لیئر پر بنائیں گے ہمیشہ کچھ بھی اس طرح سے ایڈ کرنے سے پہلے آپ نیو لیئر پر اسے بنائیں گے وہ آپ کو اوبجیکٹ یوز کرنے میں آسانی ہوگی اچھا ہم سیپرٹ لیئر کیوں بناتے ہیں تاکہ ہم ایزیلی اس لیئر کو ایڈجسٹ کر سکیں جیسے دیکھیں صرف ایلو ورلڈ کی لیئر یہاں پر کیونکہ سیلیکٹ ہے ٹیکسٹ والی لیئر جو سیلیکٹ کی ہوئی ہے ہم نے ریکٹینگل کو سیلیکٹ کی ہے ریکٹینگل کی لیئر تو صرف ریکٹینگل ہی یہاں پر ہم موو کر رہے ہیں ہیلو ورلڈ موو نہیں ہو رہا ایسی طرح ہم سیپرٹ لی سے کلر بھی کر سکتے ہیں علیدہ علیدہ اس لیئر کو یہ دیکھیں یہ ہم نے کلر اس کا جو ہے وہ گریئ کی ہے اور یہ کلر کیسے چینج ہوئے جب ہم ٹولز دسکس کریں گے ون بائی ون تو ہم آپ کو اس کا بھی بتا دیں گے ہم نے کلر کس طرح چینج کی ابھی صرف ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ لیئر جو بنانا علیدہ علیدہ وہ کیوں ضروری ہے تاکہ آپ ایزیلی سیپرٹ لی لیئر کو ایڈجسٹ کر سکیں آپ کو اس میں کسی قسم کی مشکل نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کلر چینج کر رہے ہیں تو وہ پوری ورک سپیس کا کلر ہی چینج ہوتا جا رہا ہے ہم نے سیپرٹ لی اسے لے کر چلنا ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ ایزیلی اپنی چیزوں کو ایڈٹ کر سکیں اچھا اب یہ ہیلو ورلڈ کی آپ لیئر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹیکسٹ ہم نے کریئٹ کیا تھا اس کا میں کلر آپ کو ریڈ کر کے دکھاتا ہوں تو یہ کلر ہم نے کس طرح چینج کیا ہے یہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آپ کو جب ٹولز ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اگلے سیشن میں تو میں آپ کو بتاؤں گا ہے کس طرح سے ہم نے اسے کلر چینج اس کا کیا ہے فیلحال ہم جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان لیئرز کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب کسی لیئر کو ہم اوپر کر سکتے ہیں اور کسی لیئر کو ہم نیچے لے کر جا سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں یہ جو ہمارے پاس لیئرز ہیں اس میں ٹیکسٹ کی لیئر کیونکہ اوپر ہے تو جو ٹیکسٹ آپ دیکھیں جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ بوکس کے اوپر شو ہو رہا ہے اور اگر یہ میں ٹیکسٹ کی لیئر کو یہ دیکھیں نیچے سیٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں آپ کو بوکس اوپر شو ہو رہا ہے اور ٹیکسٹ نیچے شو ہو رہا ہے تو لیئرز کا یہ بھی ایک بینیفیٹ ہے کہ ہم اس کی اپنی جو اوبجیکٹ ہم بنا رہے ہیں اس کی پوزیشن کو یا اس کی اپیرنس کو بھی اپنے مطابق چینج کر سکتے ہیں جیسے یہ بھی ٹیکسٹ میں نے آپ کو اوپر کر کے بھی دکھا دی ہے اور لیئر چینج کرنے کی وجہ سے بوکس بھی اوپر کر کے دکھا دی ہے یہ دوبارہ میں آپ کو دیکھیں ہم نے ٹیکسٹ کی لیئر جو ہے وہ اوپر کی ہے تو دیکھیں دوبارہ سے ہمیں ٹیکسٹ جو ہے وہ بوکس کے اوپر شو ہو رہا ہے اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو لیئر کرتے ہیں ہم انہیں رینیم بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا نام بھی دے سکتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ یہ لیئر ہم نے کس چیز کی بنائی ہوئی تھی تو اس کے لیے ہم لیئر کے نام پر جو ڈبل کلک کریں گے تو دیکھیں اس نے ہمیں اوپشن دے دی ہے رینیم کی ہم یہاں سے اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے تاکہ بعد میں ہمیں لیئرز ایڈٹ کرنے میں آسانی ہو مطلب یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا ڈیزائن بناتے ہیں جس میں آپ بہت سے ایمیجیز یا اوبجیکٹس ایڈ کر لیتے ہیں تو اوویسلی اس کی لیئرز بھی بہت زیادہ بن جائیں گی تو ایسے میں آپ اپنی لیئرز کو سرچ کرنے کے لیے یہاں پر یہ ایک اوپشن دی ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر نیم پر آپ کلک کریں گے تو یہ بائی نیم کیونکہ ہم نے لیئرز سیف کی ہوتی ہیں تو دیکھیں ابھی ہم نے ایک لیئرز جو کریئیٹ کی تھی بلیک بوکس کے نام سے وہ نیچے شوہ نہیں لگ گئی تو اگر آپ کے پاس بہت زیادہ لیئرز ہوں انہیں سرچ کرنے میں بھی آسانی رہتی ہے تو میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی لیئر بنائیں اس کا نام بھی اپنی مرضی سے رکھ لیں تاکہ دوبارہ اسے فائنڈ کرنے میں اور اس لیئر کو ایڈٹ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو آپ کو یاد رہے کہ یہ جو آپ نے لیئر بنائی تھی یہ کس مقصد کے لیے بنائی تھی یا اس میں آپ نے کس چیز کو سٹور کروایا ہوا ہے تاکہ آپ کو ایڈٹ کرنے میں آسانی ہو اچھا تو ہم نے لیئر کو رینیم کس طرح کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسے سرچ کس طرح کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا ہے تو یہ نیکسٹ آپشن یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ٹیب ہے انہیں بلینڈنگ موڈز کہتے ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے ہم کچھ ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ میں آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں پہلے جو ہمارے پاس اوبجیکٹ جو بھی ہم نے اٹ کی ہیں اسے ڈیلیٹ کر دیں گے اور ڈیلیٹ کرنے کے لیے دیکھیں ہم لیئر کو ڈریک کر کے یہ ڈیلیٹ کی ایک ڈسٹوین اپشن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ یہ یہاں سے ڈیلیٹ کر دے گا اب ہم اپنے براوزر کی طرف چلتے ہیں براوزر اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں سے کچھ ایمیجز جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اچھا یہ ایک ویب سائٹ ہے unsupplash.com کے نام سے یہاں سے آپ فری ایش ڈی ایمیجز جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ اپنی مرضی سے کوئی دو ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں دو ایمیجز جو ہیں ہماری ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں اور اب ہم ان دو ایمیجز کو اپنے ورکسپیس میں ایڈیسٹ کرتے ہیں جو فوٹو شوپ پر یہ ہماری ورکسپیس ہے اور یہاں پر ہم اسے ایڈجسٹ کریں گے اس کے سائز کو جیسا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہم اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آلٹ اور شفٹ کو دوبائیں گے اور اس کی کسی بھی نوڈ کو ہم ڈریک کریں گے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائے گے ہم اپنی مرضی سے اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے جو ایمیج ہے اس کے سائز کو ایڈجسٹ کر دیا اور یہ دیکھیں اس کی لیئر بھی وہاں پر ایڈ ہو گئی ہے آٹومیٹیکلی اور یہ اب ہم اپنی دوسری ایمیج کو بھی لے آئیں گے اور اس کو بھی ایڈجسٹ کر دیں گے آلٹ اور شفٹ کو دوبائیں گے اور اس کی ایک نوڈ کو یہ دیکھیں ایکوالی اس کا سائز جو ہے اور آپ پھر اسے انٹر کر دیں گے ایڈجسٹ کرنے کے بعد اسے انٹر کریں گے تو یہ اسی سائز میں سیو ہو جائے گی تو اب یہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بلینڈنگ موڈز کی طرف اس میں آئے مختلف جو ہمارے پاس موڈز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پکچر پر مطلب یہ جو موڈز ہیں یہ کسی کلر کو ڈیزیبل کر دیں گے یہ کسی کو انیبل کر دیں گے تو یہ آپ کے پکچر کلرز پر بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ آپ کی اوپر والی جو لیئر ہے اور اس کا نیچے والی لیئر کے ساتھ جو بھی کلر کمبینیشن یہ اس پر افیکٹ پڑتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے یہ چینج کی ہے تو یہ دونوں امیجز کا آپس میں جو ایک تعلق ہے یہ اس کے کلرز پر افیکٹ ہو رہا ہے یہ دونوں امیجز آپ کو اس میں نظر آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں تو یہاں آپ خود بھی اس کو ذرا چیک کر سکتے ہیں اور یہ ہر امیج پر جو ہے وہ ڈیفرنٹلی آپ کو ریزلٹ شو کرے گا کیونکہ ہر جو امیج ہے اس کے کلرز ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو یہ کلرز کے مطابق یہ ویری کرتا رہے گا اب میں اسے دوبارہ سے نورمل کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اسی حالت میں آگئی ہیں اب یہ ہمارے پاس اپیسٹی ہے جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے اس کو یہ دیکھیں اس کی اپیسٹی یہاں سے کم ہو جائے گی جو لیئر ہم نے سیلیکٹ کی ہوگی اس کی اپیسٹی یہاں سے ہم کم کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح یہ ہمارے پاس اس حالت فیل کا اپشن بھی شو ہو رہا ہے تو یہ بھی لیئرز میں ایک طرح سے اپیسٹی کی طرح ہی کام کرتا ہے ہم اس کے تھرہ اپیرنس وہ اس کی کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس لوک کی اپشن کچھ ہیں یہاں سے اگر ہم اسے لوک آل کر دیں گے تو ہماری جو سیلیکٹیڈ لیئر ہے یہ دیکھیں ابھی یہ موف کر رہی ہے اور یہ جو ہماری سیلیکٹیڈ لیئر ہے اگر ہم اسے لوک کر دیں گے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ موف بھی نہیں کرے گی آپ اس پر کچھ پینٹ بھی نہیں کر سکتے اس کا سائز بھی نہیں چینج کر سکیں گے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے تو یہ لوک سے ہی ریلیٹیڈ کچھ اور بھی اپشن ساتھ دی گئی ہیں تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں وہ ویسے اتنا ہمارے کام میں استعمال نہیں ہوں گی تو اب یہ میں لیئر جو ہے یہ ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں جیسا میں نے لاسٹ ٹیم بھی آپ کو بتایا تھا ڈریک کریں گے اور ہم اسے یہاں پر لا کر چھوڑ دیں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اس پر ڈبل کلک کریں گے تو یہ ہم یہاں سے کچھ بھی اس کا نام رکھ لیتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ اس لیئر پر آپ نے کیا ورکنگ کی ہے اور یہ کس سے ریلیٹیڈ لیئر ہے تو ہم نے ایک نیو لیئر جو ہے وہ ابھی ایٹ کی ہے تو یہ ابھی بلینک ہے تو میں آپ کو اس پر کچھ پینٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ کیونکہ بلینک لیئر ہے تو یہ ابھی میں نے اس پر کچھ پینٹ کی ہے تو اب یہ جو ہم پینٹ کر رہے ہیں یاد رہے یہ جو پینٹ ہے یہ نیو لیئر پر جو بلینک لیئر ابھی ہم نے بنائی تھی یہ والی اس پر پینٹ ہوا ہے نیچے والی ایمیج پر نہیں ہو رہا تو یہ فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم سیپرٹلی اسے موو بھی کر سکتے ہیں یہ بلینک لیئر پر ایکچولی ہم نے پینٹ کیا ہے یہ پیچھے والی ایمیج ویسے کی ویسے ہی ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیئرز کا کہ آپ اپنی پیچھلی ایمیج کو یا پہلے والی لیئر کو ایڈٹ کیے بغیر اس میں کچھ نیو لیئر ایڈ کر کے آپ اس میں کچھ ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اپنی اگزیسٹنگ لیئر کو کی ایک نیو لیئر یا کوپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ڈریک کر کے اس آئیکن پر لے آئیں گے جہاں سے آپ نیو لیئر بناتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایک اور ایس ایٹیز لیئر بن جائے گی تو یہ لیئرز کا جو بیسک یوز تھا یا جو بیسک کنسپٹ تھا میں نے آپ کو سمجھا دی امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اس سیشن میں ہم نے صرف لیئرز کو ڈیسکس کرنا تھا